اوم سری گنی شاہ نمہ دوستو ایشٹرو سمادھان یوٹیوب چینل میں آپ کا ہاردک سواگت ہے دوستو آج ایکی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آٹھ اپریل سومبار کی راسی فل کے بارے میں کیہ دن اوم راسی والوں کے لیے کیسا رہنے والا ہیں کن کن چیزوں سے ان کو فائدہ ہوگا کن کن چیزوں سے ان کو ساودھان رہنا ہوگا ان کی لولائف کیسی رہے گی کریئر کیسا رہے گا بیجنیش اور بیعاپار کیسا رہے گا اور سواست کی مہتپپون جانکری ہم آپ کو دیں گے اور اس ویڈیو کے انت میں ہم آپ کو ایک اپائے بھی بتائیں گے جس سے آپ اپنے آج کے دن کو ریبی اچھا اور بہتر بنا سکیں دوستو آگے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل لوگ سسکرائب کریں ساتھ میں نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبائیں جس سے سمیں سمیں پر آپ لوگوں تک ہماری نئے ویڈیو پہنچ سکیں چلی دوستو بات کرتے ہیں کیسا رہے گا کم راشی والوں کے لیے سو امبار کا دن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کے لیے آج پوجیٹیو رہنے والا ہیں دوستو آپ کا پریاس آج آپ کو اچھی کامیابی دلا سکتا ہے یدی آپ راجنیتی میں وشواس رکھتے ہیں تو اس سمیں پریاس کر سکتے ہیں آپ کو سفلتہ پرابت ہو سکتی ہے سنتان پکش آج انکول رہنے کی سمبھاونا بن رہی ہے آج آپ کو اچانک دھن پرابتی کے بھی اوثر پرابت ہو سکتے ہیں اس میں آپ کا بھاگے اچھا ساتھ دے گا ساتھی ساتھ آج آپ کے پرتیک کارے سرلتہ پوروک سمپن ہوں گے کسی منوہر اس تھل پر پرواس ہو سکتا ہے پرانے مطروں سے ملاقات ہوگی جو لابدائک رہے گی گھر کی ساج سجاوٹ میں نیاپن لائیں گے وہاں شکھ بھی آج آپ کو پرابت ہوگا نئی یوجنائیں اور وچار دھارا کی نوینتہ سے ویپار پرگرتی کی دشاں میں اگرسر ہونے لگے گا کلا کے پرتی آج آپ کی ابھی روچی وشیس رہے گی آپ کی آج انے کو اکچھائیں پوری ہو سکتی ہیں جس سے آپ پرسند چت رہیں گے اور بہت سمیسے اٹکی ہوئی کوئی یوجنہ پونڈ ہو جائے گی جس سے آپ کو اچھا دھن لاب بھی ہوگا جس سے آپ کا من بہتی پرسند رہے گا آج آپ کو گھر پریوار اور سنتانوں کے ماملوں میں آنند اور سنتوس کی بھاونا کا انوباب ہوگا اشور کی آرادنا جاپ اور ادھاتمکتہ آپ کو سنتی کا انوباب کرائیں گے کارے چھتر میں اپنی محنت سے سفلتہ ملے گی اس کے فلسروپ آتما مشواس بڑھے گا اور من اتصائیت رہے گا کارے چھتر کے سوی کام سفل ہوں گے اٹکے ہوئے کارے آج پون ہو سکتے ہیں گرہیں ایم شنطان سمبندیت سبح سمچار ملیں گے ودھارتی موج مستی کریں گے اور پڑھائی میں جو محنت کی ہے اس کا فل سفلتہ کے روپ میں بھی ملے گا دوستو اب بات کر لیتے ہیں آج آپ کے لیے کیا نیگٹیو ہو سکتا ہے دوستو آج کا سمیں آپ کے لیے کافی اتار چڑاپ سے بھرا رہنے کے باوجود بھی کافی اچھا رہنے والا ہے مسکل حالات سے بچنے کے لیے آپ کو ایک اچھی بجٹ یوجنا تیار کرنی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنے کی آوش شکتہ ہے انیتہ آپ فائنینسیل سمسیاں کے بیچ خود کو گھرا پائیں گے کارے بھار کی آج ادکتہ رہے گی جس سے شارلک تتہ مانسک روپ سے تھکان کا انوباب کریں گے منورنجن، سوندریا پرشادن، آبھوشن آدھی کے پیچھے آج خرچ ہو سکتا ہے تناو سے بچنے کے لیے اپنا قیمتی وقت بچوں کے ساتھ گجاریں جلدباجی میں فینسلہ نہ لیں تاکہ جندگی میں آگے آپ کو پچھتانا نہ پڑے ساتھی ساتھ اپنا کام کسی اور پر نہ ٹالیں اور سویم اپنا کارے کرنے کی آدھر ٹالیں ماتا پتا کا عوشش دھیان رکھیں کیونکہ ان کی سیوہ کے بینا بھگے اور سکھ کی پرابطی اسمبھ ہے ساتھی ساتھ کرود پر نینترن ایم وانی پر آج آپ کو سہیم رکھنا پڑے گا ایسا نہ ہو کہ کسی کا بھلا کرنے کی آفت کو گلے آپ لگا بیٹھیں آگ پانی اور واہن درگھٹنا سے سمل کر رہے ہیں بدنامی اور نشید آدمک وچاروں سے دور رہنا آپ کے لیے ہت کر رہے گا دینک کاروں میں تھوڑا اورود آئے گا ساتھی ساتھ کچھ پرستیتیاں آج ایسی بن سکتی ہیں جو تناو بڑھائیں گے دھرمک کاروں کے پیچھے دھن خرچ ہو سکتا ہے نئے کام میں رکاوٹ آ سکتی ہیں سمسیاؤں کو سنجانے کے لیے کسی کی سلاح آپ عوش چلیں دوستوں سے واد ویواد کرنے سے بچیں بحث کرنے سے مصیبت میں آج آپ فس سکتے ہیں یاتراؤں کو بھی آج آپ ٹالیں آپ کے لیے اچھا رہے گا دوستو بات کر لیتے ہیں دوستوں کو مدر بنائے رکھنے کا پریاس سپل ہو سکتا ہے دامپت جیون آج اچھا ہو سکتا ہے دامپت جیون میں تناو اتپن ہو رہا ہے وہی آج سماپت ہو سکتا ہے آپ کو لب پارٹنر کے ساتھ رومانس کرنے کا بھرپور موقع ملے گا اور آپ کے رشتے میں مجبوط ہی آئے گی اپنے پریم پرسنگ کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں آپ کو اپنے جیون میں پیار اور رومانس کا سواگت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے یدی آپ کسی رشتے میں پہلے سے ہیں یا کسی کی تلاس میں ہیں تو وہے مل سکتا ہے تو آپ کو اس معاملوں میں خوشی مل سکتی ہیں رومانٹک آکرسن کی آج سمبھاونا ہے منورنجن کے لیے آج آپ ان کے ساتھ سینیما دیکھنے جا سکتے ہیں اور لنچ ویڈینر بھی آپ ساتھ کریں گے دونوں کے بیچ کوئی توفو کا بھی آج آدان پردان ہوگا دوستو آج کا دن آپ کے پریم جیون کے لیے بہتی اچھا دن رہنے والا ہے دوستو بات کر لیتے ہیں آج آپ کا ویڈینر کیسا رہنے والا ہے دوستو کارے بھار کی آج ادھکتہ رہے گی لیکن اپنے پریاسوں سے کاروں میں آپ کو سفلتہ ملے گی ویڈینر میں دھن لاب اور نوکری میں ترقی کے یوگ رہیں گے ادھکاری آج آپ کے کام سے پرسن رہیں گے پروپرٹی میں نویس کرنا لابدائق رہے گا کارے چھتر میں آج ماحول کافی اچھا رہے گا اور ویپار ویویسائے میں آپ کو سفلتہ اچھی پرابت ہونے کی سمبھاو نہ رہے گی آرثک لاب پرابتی کے راستے کھل سکتے ہیں دھن لاب سنچے کرنے کا بھی پرتن سفل ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ آج آپ کو اپنے ویویسائے کو لے کر کوئی یادترائیں ہو سکتی ہیں جن کا آپ کو شکاراتمک پرینام پرابت ہوگا جہاں دوستو ویویسائے درشتری سے آج کی استطی آپ کے لئے کافی انکول رہنے والی ہے اور اس سمیں کچھ اچھا لاب آپ کو پرابت ہو سکتا ہے جس کا آپ لمبے سمیں سے انتجار کر رہے تھے ویدھیارتیوں کے لئے بھی دن آج کا ملا جولہ رہنے والا ہے دوستو بات کر لیتے ہیں جب کا سواستہ کیسا رہنے والا ہے دوستو برہم بھے ویپیڑا کی استطی آج اتپن ہونے کے پورے آثار بنے ہوئے رہیں گے خان پان پر آج آپ کو ویسے دھیان دینا ہوگا ورنہ پاچن کریا خراب ہو سکتی ہے جس کے کارن پورے دن من خراب رہے گا سویم کا دھیان رکھیں اور خود کو کسی بھی طرح مانسک روپ سے کمجور نہ پڑھنے دیں تناؤ کو دور کرنے کے لئے اپنی جیون سیلی میں تھوڑا بدلاو لائیں اس کے لئے آپ اپنے خان پان پر دھیان دیں اور اپنے سواست کو اور بھی اچھا رکھنے کے لئے آپ روجہ نہ یوگ کریں ویام کریں سوست رہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں آج آپ کے لئے وشے شپائے کیا ہیں دوستو آج آپ اشنان آدی سے نروت رہونے کے بعد مندر جائیں اور بھگوان شیف کو آپ دودھ اور مصری عوش سے چڑھائیں اور ساتھ ساتھ بھگوان شیف کے منتر اوم نامش شیوائے منتر کا منی من ایک سو آٹھ بار جاپ اوشہ کریں اور اپنی منو کام نائے مانگیں جہاں دوستو ایسا کرنے ماتر سے ہی بھگوان شیف بہت جلد پرشن ہو کر آپ کے سمست کشٹوں کو دور کریں گے جو بھی آپ کے جیون میں پریشانیاں چل رہی ہیں سمست پریشانیوں کنت کریں گے اور آپ کی سمست منو کام نائے بھگوان شیف کے آسیرواس سے اوشہ ہی پون ہوگی اور آپ کے سبھی کارنے بہت یاسانی سے بنتے چلے جائیں گے دوستو بھگوان بھولینات کا آسیرواد آپ کو پراپت ہو سچے دل سے کمنٹ سموکس میں جے بھولینات تاوشہ لکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دھنے بات